موسیقی عرب عزمی علی شان بہتر پاکستان وہ پاکستان جسے ہمیں اس سے بھی بہتر بنانا ہے بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اور وہ کر رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت سی کوششیں کر رہے ہیں ان کی کوششوں سے بات آگے بڑھ رہی ہیں لیکن کچھ لوگ کچھ ادارے ایسے کام کر رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ وہ کرنا بند کر دیں تو فاؤنڈیشن ہل جائے گی وہ وہ ویکیوم فل کر رہے ہیں جو کوئی اور فل نہیں کر سکتا ایسے ہی ایک ادارہ انڈس ہسپٹل آئی اس کے بارے میں ایک ریپورٹ دیکھتے ہیں میرا نام ڈاکٹر عمران خان ہے اور میں انڈس ہسپٹل میں ایسے مینجر ایڈمنیسٹریشن کام کر رہا ہوں بائی پروفیشن میں ایڈاکٹر لیکن ایڈنگ ہسپٹل میں ڈاکٹر اور ایڈمنیسٹریشن کی اچھی کامبینیشن ہونا بہت ضروری ہے یہاں پہ آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے امرجنسی دیپارٹمنٹ میں ایک اس کی جو خاص بات ہے انڈس ہسپٹل کی وہ یہ کہ ایک پیپرلیس ہسپٹل ہے جو کہ اس وقت پاکستان میں شاید کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس پیشنٹ کی کوئی فائلز یا کوئی پیپر پر دوکیمنٹیشن نہیں ہوتی سارا جو پیشنٹ کا ریکرڈ ہے یا جو بھی ان کی دمائیں بخارہ انٹر ہوتی ہیں وہ ڈریک کمپیٹر میں ہوتی ہیں اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے ہر بیٹ کے پیچھے کمپیٹر لگاوا ہے اور یہ ہم ریال ٹائم ڈیٹا انٹری کرتے ہیں اور اس سے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیش ہے کہ پیپر کا برڈن ہم پہ بہت حد تک ہمارے پاس اس کو پریونٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ پیشنٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس وہ ہی آتے ہیں جو نون افورڈنگ ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ انڈس ہسپیٹل ایک فلائی ادارہ ہے اور یہاں کسی قسم کا پیسہ چارج نہیں کیا جاتا یہ بلکل مفت ہے اور بلکل مفت کا مطلب ہے کہ اس ہسپتال میں کوئی کیچ کاؤنٹر نہیں ہے کسی قسم کا یہاں جس قسم کی بھی پیشنٹ کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے پروائیڈڈ کے وہ سرویس اگر ہم میسر کر رہے ہیں اس کے لیے یہاں پہ معیہ کر رہے ہیں تو وہ اس کا علاج کیا جاتا ہے اور اس کو اگر داخلے کی ضرورت ہے تو اس کو داخل کیا جاتا ہے ابھی میں آپ کو ایک اندر کا ایریا دکھاؤں گا جس کو ہم ریسس بولتے ہیں ریسس بسیکلی ان پیشنٹ کے لیے ہوتا ہے جن کو فوراں سانس کی نلکی ڈالنے کی ضرورت پیش آتی ہے یا وہ اتنے سیریس ہوتے ہیں کہ ان کو ہم بیٹ پر نہیں لے سکتے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے ان کو اس کمرے میں لے کے اچھا اس میں دونوں ہم نے سیکشنز بنائے ہیں بچوں کے لیے بھی ہے اور بڑوں کے لیے بھی ہے اس میں پہلے ہم ان کو اسٹیبل کرتے ہیں یعنی ان کا بلڈ پریشر وخرا سائی ہو ان کی سانس سائی ہو اس کے بعد ہم اس کو مین امرجنسی ڈپارٹمنٹ میں لے کے جاتے ہیں تو اس کو آپ انتہائی انتہائی نگداشت کا ایریا بھی بول سکتے ہیں اور اس کو ریسسٹیشن روم بولتے ہیں کسی بھی ہسپیٹل کے اچھا ہونے کے لیے سپورٹ سروس میں لیب بلکل انٹیگرل پارٹ ہے جہاں پہ کریکٹ ڈائیگنوسیس ہوتی ہے اور دوسرے جو ہم سیرالوجیز بغیرہ کرتے ہیں اسی طرح انڈرس ہسپیٹل میں یعنی یہ بہت ضروری سمجھا گیا شروع سے کہ ایک بہت ہی انٹیگریٹیڈ اور کمپریہنسیو لیب سیٹ اپ ہونا چاہیے یہاں ہم جتنے بھی بیسک تیسٹ ہوتے ہیں جس میں بلڈ ٹیسٹ ہو گئے یا وائرل سیرالوجیز ہو گئیں وہ ہم یہاں اپنی لیب میں کرتے ہیں بہت ہی کوئی سپیشلائز ٹیسٹ ہیں جو کہ خاص سینٹر یا خاص کٹس وغیرہ چاہیے ہوتی ہیں وہاں ہمارے کچھ ایسے ہلپرز ہیں جو ڈونرز ہیں انہوں نے ہمیں پلیچ کیا ہوا ہے وہ ہمارے لیے وہ ٹیسٹ پروفارم کر کے دیتے ہیں انڈرس ہسپیٹل کو اس وقت یہ شرف حاصل ہے اور we are proud of it کہ ٹی بی جو ملٹی ڈرگ ریزیسنٹ ٹی بی ہوتی ہے ایم ڈی آر جو کہلاتی ہے اس کے لیے انڈرس ہسپیٹل فوکل ہسپیٹل ہے ڈرگ ڈیسٹیبیشن کے لیے اور اس کی جو گرانٹ ہمیں ملی ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں to eradicate ملٹی ڈرگ ریزیسنٹ ٹی بی فرم پاکستان which is a big thing ہمارے آج کے یوت پینل بہت شکر آپ ہے ہمارے آج کے خاص میمان عزفر زہدی صاحب عبدالباری خان صاحب آئیے ترشیف لائیے سر آئیے ترشیف لائیے جی علیزے کیا خبر ہیں آج کے لیے مزیدار سی چیز ہے جی آج ہم لوگ کے پاس بہت ایک مزیدار سی چیز ہے ایکچلی کہا جاتا ہے نا کہ محنت کرتے رہو and at a point you will succeed تو ہمارے پاس اسد محمود ہیں ہی اس رم مکارا اور انہوں نے پاکستان کا دنیا کا انفاکت سیخت موس پاورفل تلسکوپ بنایا لیکن it doesn't stop over here یہ جو تلسکوپ انہوں نے بنایا یہ انہوں نے نوتونین تلسکوپ گللین تلسکوپ بنایا and then اس کے بااد he went on forward اور اسے ایک بہتر انہوں نے تلسکوپ بنایا which is the گللین نوتونین تلسکوپ I'm sorry I always sucked it no 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 hang on you see how difficult you've made it for me I do یہ نوتونین گللین تو مجھے ریسرچ کرنی پڑے گی I know right I mean that person he's still in school اور یہ اکارا میں he's in اکارا fantastic یہ تھی ہماری آج کی نیوز اور ایک چیز for the youngsters of Pakistan وہ یہ ہے کہ go on www.azmayalishan.com slash challenge and rise up to the challenge جو بھی problems آپ کے نزدیگ آپ کی society آپ کی community آپ کے nation کو ہے ان challenges جس کو ان problems کو سامنے لائے گے تاکہ مل کر ہم ان کا solution ڈھونڈ سکیں ڈھونڈ ساپ بہت شکریہ آپ لوگوں نے وقت نکال آپ تشریف لے کے آئے ہیں آپ سبتہ کنا چاہوں گا جو ابھی ہم ریپورٹ دیکھ رہے ہیں تو اس میں کہا گیا کہ آپ پیپر لیس ہیں آپ کی ان بیٹ بورڈن جہاں میں نے دیکھا ایک عرصہ ہو گیا مجھے انڈس ہسپرل لائے وے بڑا جدید ہسپتال ہے typically جب charity کا یا trust کا یا non-profit کام کیے جاتا ہے تو تھوڑا سا ایسا ہوتا ٹھیک ہے کر دو غریبوں کا بھلا ہو جائے گا اس پہ یہ اتنی جدت اس کی وجہ کیوں دیکھیں ہمارے لحاظ سے انسان سب برابر ہیں چاہے وہ پیسے والا ہو چاہے غریب ہو اس پہ غریب آدمی کے قصور یہ نہیں ہے کہ وہ غریب پیدا ہوا اس لئے ہمیں ہمیشہ موٹو یہی رکھا تھا کہ ہسپٹل ایسا بنائیں گے جو کہ quality کا کام کرے گا اور بینٹ پاپ ہم نے یہ رکھا تھا کہ ایسی جگہ منائیں گے جہاں ہم اپنا علاج خود کریں گے اور اس کا ہم نے اگزامپلز بھی دیئے ہمارے اپنے سینئر لوگوں کا وہاں پر سرجری بھی ہوئی تو اور اسی وقت ہم نے کیونکہ دنیا جہاں جا رہی اس کے حساب سے یہ پیپل لیس کا ہم نے کہا تھا کہ شروع سے بھی اس کو پیپل لیس رکھیں گے اچھا آپ نے بات کی امیر اور غریب کی لیکن ہمارے امیر کا جو ہسپتال ہوتا ہے اس کی بھی کولٹی بس اتنی ہوتی ہے کہ اس کے پیسے نکل آئے مالب اگر آپ بڑے اچھے ساستان کسی کا محنام نہیں لوں گا تو اس میں کزمیٹکس تو بڑے اچھی ہوں گے لیکن اس کی کور میں آپ ہاتھ لگائیں گے تو خوکھلا پن ہوتا ہے لیکن انڈس اور میں کسی کو ڈاؤن نہیں کریں ناراض نہ ہو جائے فون آئیں گے لیکن انڈس میں ایک ہے بہت نمائی بات ہے کہ آپ کی جو ٹکنالوجی یوز ہو رہی ہے جو ماشین یوز ہو رہی ہے جو ایکسپیٹیز ہو رہی ہے وہ اپسلوٹلی اپ ٹو دا مارک ہے جو کہ دنیا میں ہو رہا اس کے ساتھ اس کے لیے آپ کو کوئی سٹرگل ہوئی کیونکہ جب آپ نے کہا کہ ہم چیارٹی پر کر رہے ہیں فنڈز لیے تو زائے کیوں کر رہے ہو پیسے دیکھیں پہلیت آپ کا شکریہ بلانے کا دوسری بات یہ کہ جو جن لوگوں کے لیے ہم کر رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو امیر ہو غریب ہو جس کے بھی ہو ہم نے ایک یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جس جس کو ہم علاج کر سکتے ہیں اس کا اپنی طرف سے اور اب اس میں بہت گنجائش اور آ سکتی ہے بہترین کالٹی کی اس کی کیر کریں اور اس سے چارج نہ کریں اب جب آپ اچھی سیروس کی بات کرتے ہیں تو وہ رنگ و روغن اور صوفے اور جو جو کاسمیٹکس جس کی آپ اس سے نہیں آتی جو آپ نے بلکل صحیح بات کی کہ اس کی کورس آتی ہے وہاں پہ کام کرنے والے ڈیڈیکیٹڈ ہوں وہاں پہ جو مریض کو مریض سمجھ کے اس کا خیال کیا جائے اس کے لیے جو چیزیں کی جا رہی ہیں وہ ٹاپ آف دلائن ہوں اور اسی میں جیسے بھی ڈاکٹر باری نے کہا کہ جب ہم نے اس کو دیکھنا شروع کیا جب بنانا ہسپتال کا وقت آیا اور ہم نے دیکھا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے تو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ فیوچر میں اور آپ یہ دیکھیں گا اس ملک میں بھی یہ ہو جائے گا انشاءاللہ مگر فیوچر میں زیادہ تر ہسپتالوں میں یہ جو کتاب اس پر پچوں پہ لکھنا پھر گھم جانا پھر فائل منٹین کرنا مریض بیٹھا ہے ایکس رے نہیں آئے یہ سب چیزیں پرانی ہوتی جا رہی ہیں ہمیں یہ ایک ایڈوانٹیج تھا کہ جو بنانے والے